اسلام علیکم میں یوٹی فیملی انشاءاللہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش اور آباد ہوں گے ڈرامے بازی والا ٹائٹل آپ لوگوں کو کیسا لگا اچھا لگا نا میں نے سوچا آپ تھوڑا سا ڈراما بازی کر کے دیکھتے ہیں اپنی سہیلیوں بہنوں کے ساتھ تو بہت شکریہ لائف سکیل دویز اسلام سسٹر کا جنہوں نے سپیشلی ریپیٹ میں جو ہے انگلینڈ ویلوگز جرمنی میں ان کی پروسن ہے انگلینڈ کے ساتھ اللہ کرے ان کا چینل جلدی سے مونو ہو اور ان کا بھی بہت بگ تھینکس انہوں نے کا ریپیٹ میں ضرور میرے کا نامیں دیکھیں گی تو چلیں آج سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں سے کیا شیئر کرنے والی ہوں میں گئی کل ہجاب آجی کے گھر ہجاب آجی نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پہ آپ لوگوں کے موسم کا ایک ایسا نسخہ لائیوں یہ بیسے سپیشلی ہجاب آجی کے لیے نہیں بن رہا ہے یہ کوئی پنجیری بغیرہ نہیں بن رہی یہ ایک ٹوٹکا بن رہا ہے تو رگوں میں کھچا ہوا جانا رگوں کا جمہ ہو جانا رگوں کا جم جانا شولڈر کا فریز ہو جانا گھٹنوں کا جم جانا کہیں بھی جوڑوں میں رگوں میں کوئی ایسا مسئلہ ہو جانا جسے کہ وہ جم جاتی ہیں اٹھنے بیٹھنے میں مسئلہ ہوتا ہے ہسنے سے انسان کے گھٹنے دکھنے لگ جاتے ہیں گھوڑے گٹے یہ اس کا علاج ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے پنک ہیمیلین سالک پیسا ہوا ہے بہت باریک بھی نہیں پیسا ہوا بہت موٹا بھی نہیں پیسا ہوا اگر یہ گرم ہم نے اس کو کرنا ہے تو تھوڑی گرمائش اس میں رہنی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ کیوڑا نمک ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں یہ والا نمک ہے یہ والا یہ بڑا نمک ہے یہ میں نے پیس لیا ہے ٹھیک ہے کونٹری کم ہے میں سرے فرابلم کو دکھانے کے لیے کر رہی ہوں اور یہ ہے ناریل کا تیل ٹھیک ہے جی تو آئیں کرتے ہیں شروع چورا میں نے اون کر لیا پین میں نے اس پر رکھ لیا اس کو ہلکا سا میں نے گرم کر لینا ہے ٹھیک ہے جی ہجاب کے گھر میں کل میرا جانا ہوا انہوں نے کیا سلوک کیا ساری حقیقت آج آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلنے والی ہے سب سے پہلا تو جیسے ان کو پتا چلا کہ میں ان سے ملنے آئی ہوں بڑے پرتپاک استقبال کے لیے خود آئیں اس کے بعد انہوں نے مجھے لے جا کے منگلہ ڈائم کی گہرائیوں میں مجھے گھوتے لگوا دیئے کہ دل کی گہرائیوں اور منگلہ ڈائم کی گہرائیوں سے آپ کا سواگت ہے اس کے بعد انہوں نے لے جا کے مجھے مارگلہ پہاڑی سے دھکا دے دیا کہ پہاڑ کی ہچائیوں سے آپ کو خوشحام دید اس کے بعد انہوں نے مجھے درخت پہ چڑھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے یہ سار ہے جو تم دریاں میں جا کے بھیگی اب خوشک ہو جاؤ گی تو یہاں پہ درختوں کی ہچائیوں میں آپ کو خوشحام دید اس کے بعد وہ مجھے گھر لے آئیں بھلازمہ سے کہا یعنی اپنی ہیلپر باجی سے کہا کہ جاؤ جا کے ان کے لیے ایک کپ چائے بنا کے لاؤ اچھی سی اور میرے لے کے آؤ دو عزت فون اتنی دیر میں ان کی ہلپر چائے لے کے آگئیں اور میرے لیے انہوں نے چائے پیش کی ہجاب باجی کو دو عزت فون دے دیئے دو عزت فون ہجاب باجی پانک سے چلا رہی تھی دو عزت انہوں نے ہاتھوں سے چلانا شروع کر دیئے یہی پہ بس نہیں کیا میں نے سوچا چائے دیئے بسکیٹی نہیں دیئے اتنی دیر میں میرے سیل کی بیل بجی میں نے دیکھا تو وہاں پہ آیا ہوا تھا چائے بسکیٹ کی آئی ڈی سے آپ کو ڈن کر دیا ہے میں نے سوچا نیم کو ہی نہیں رکھی تو اتنی دیر میں دوسرا نوٹیفکیشن بھی آ گیا کہ آپ کو نیم کو کی آئی ڈی سے ڈن کر دیا یعنی ہجاب باجی کے گھر چائے ملی اور نیم کو بسکیٹ کی آئی ڈی سے جو ہیں گفٹ بھی لے تو خیر بچے بھی میرے ساتھ تھے تو باپسی پہ انہوں نے دونوں بچوں کو چاند ستارہ کے نام سے ایک ایک چینل گفٹ کیا اور دو آئی ڈی سے میرے میاں کے لیے گفٹ دیئے اور تین عدد گفٹ مجھے گھر آتے دیئے تو یہ رہا ہجاب باجی کے گھر کا ٹور آئین پین گرم ہو چکا ہے اس میں میں نمک کو شامل کر دیا اور اس کو میں نے ہلکا سا گرم ہونے دینا ہے نمک ہلکا سا جو ہے نا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں اناریل کا تیل شامل کر لیں گے اور ان کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مزید تھوڑی دیر کے لیے ہم نے اس کو گرم کرنا ہے دیکھیں نمک اور تیل اچھی طرح سے گرم ہو گئے ہیں تو یہ میں نے چھوٹا سا اس کو رنگی ململ کہا جاتا ہے یہ ہلکی ململ کہا جاتا ہے اس کا چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا لے کے میں نے یہاں پہ پلیٹ میں بچھا لیا اور اس کے میں نے دو سے تین تہیں جو ہیں لے کے کارٹ رکھے ہیں اس کو اس طرح سے میں نے پلیٹ میں بچھایا اب اس سے ہلکا سا دھوان آنے میں پھر میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں نمک اور ناریل میں سے ہلکا سا دھوان بھنائی کے بعد ہلکا سا اس طرح سے جو دھوان سا ہے وہ بننا شروع ہو گیا ہے اب ہم نے برنر کو آف کر دیا اس سارے نمک اور تیل کو جس کو ہم نے گرم کیا اس میں شامل کر لیا ٹھیک ہے جی اور اس کی حبزیں اس طرح سے پوٹلی باند لے لیے ہیں یہ اس طرح سے اور پوٹلی جو ہے اگر آپ نے گھٹنوں کی سکائی کرنی ہے کندوں کی سکائی کرنی ہے تو وہ آپ اس کا سائز نمک کا زیادہ کر دیں پوٹلی کا سائز بڑھا دیجئے گا اور نمک اور تیل کی کونٹی زیادہ کر دیجئے گا یہ دیکھیں اس کو آپ نے کیونکہ تین چار طب میں ہم نے باندھا ہے تو یہ قابل برداشت ہے اس طرح سے لے کے جہاں بھی آپ کو یہ شکایت ہے آپ نے دو تائم اس کی سکائی کر لینا ہے لیکن اس کے بعد بلکل بھی آپ نے ٹھنڈ میں سردی میں باہر نہیں جانا اور جسم کو ہوا نہیں لگنے دینی انشاءاللہ آپ لگوں کو افاقہ ہوگا اپنی دوائیاں ساتھ ساتھ جاری رکھیں ٹھیک ہے اس طرح سے اس طرح سے ٹھیک ہے اپنی دوائی ساتھ ساتھ جاری رکھیں ڈاکٹر کے پاس ریکب کے لیے بھی جاتے رہیں انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت سارا فرق پڑے گا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ اگر آپ لگوں کو کوئی فرق پڑے جس کو تکلیف ہو تو پلیز میرے نانا جی کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے سالے سواب کے لیے دعا کر دیجئے گا ملے گی کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ڈرامے نئے تڑکے کے ساتھ تو کیسے لگا آپ لگوں کو آج کا ڈراما تو کیسے لگے آج کی ٹپ انشاءاللہ ملے گے پھر دوبارہ اللہ حافظ بابائے